السلام علیکم نائنٹھ کلاس آپ کا نیکس جو پیپر ہے وہ ایس ایس ٹی کا ہے مطالعہ پاکستان آپ کو مطالعہ پاکستان کے چند اہم قویسچنز بتا رہا ہوں شارٹ اینڈ ڈونگ اگزیم دو ہزار تئیس کے حوالے سے فرسٹ او فال آپ نے ایکسرسائز کے تمام شارٹ قویسچنز بار کر لینے آپ نے سب یونٹس کے اس کے بعد آپ پیج نمبر ٹو پر آئیں پیج نمبر ٹو پر نظریہ کی تعریف ہے اس کے پہلے دو ڈیفینیشنز آپ تیار کر لینا اگر وہ آپ سے نظریہ کی تاریخ پوچھے تو آپ ان دونوں میں سے منشن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ آ جائیں پیج نمبر ٹو پر اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے ہی شارٹ قویسچنز آپ سے پوچھ سکتا ہے پیج نمبر ٹو پر آپ آ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا یہ شارٹ قویسچن ہے کتاب کے اندر سے کنسیپچر قویسچن جو اس نے آپ سے پوچھنے ہیں وہ بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ آ جائیں پیج نمبر ٹو پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی لئے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا یہ حدیث کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے شارٹ قویسچن کے لئے اس کے بعد پیج نمبر ٹو پر آپ آ جائیں سرسید احمد خان اٹھارہ سو ستارہ میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں وفات پائی اس کے بعد پیج نمبر ٹو پر آپ آئیں اس کے اندر کیا آپ جانتے ہیں انفارمیشن ہے بوکس کے اندر سرسید احمد خان اٹھارہ سو ستارہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے اسلامی اکاری لہور اور کیمری یوریورسٹی سے تعلیم حاصل کی یہ شارٹ قویسچن آپ کو آنا چاہیے اس کے بعد آپ نے پیج نمبر ٹو پر آئے نائنٹین تھرٹی تھری میں جب قائد اعظم برہسگیر کی سیاست سے مایوس ہوئے تو لیاقت علی قان اور دوسرے مسلم رہنماؤں نے انہیں واپس آنے کے لئے قائل کیا یہ شارٹ قویسچن آپ کو آنا چاہیے پی نمبر سکسٹین پر کالم دیا ہوا ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور ایم سی کیوز خالی دیئے ہوئے ہیں یہ بھی آپ نے تیار کرنی ہے اس میں سے شارٹ قویسچن اور ایم سی کیوز آپ کے آ سکتے ہیں لونگ قویسچن کے لئے آپ نے قویسچن نمبر وان ٹو تھری اور قویسچن نمبر سکس اچھی طرح سے تیار کرنا ہے پہلے چیپٹر کا اب چیپٹر نمبر ٹو میں پی نمبر ٹو پر تقسیم بنگال کب پیش ہوئی شارٹ کو ایم سی کیوز کے لئے شملہ وفد مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا اس کے بعد اسی پیش پر مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ جزا مقاصد یہ دو مقاصد آپ نے شارٹ قویسچن کے لئے تیار کرنے ہیں بساکے لکھناؤں کا واقعہ کب پیش آیا ایم سی کیوز کے لئے نیارو رپورٹ کب پیش کیا گیا قائدہ ننچودہ نقاط کب پیش کیا ایم سی کیوز کے لئے یہ آپ لانگ قویسچن کے لئے بھی تیار کریں گے علامہ محمد اقبال نے قطبہ الاباد کب دیا قرآدہ لہور کب پیش ہوئی کرپس میشن کب آیا یہ آپ کو اس کی ڈیٹس تیار ہونے چاہیے یہ ڈیٹس پتا ہونے چاہیے کیا ہے پیج نمبر ٹونٹی سکس پر اس کے بعد آپ آ جائیں پیج نمبر تھرٹی ون اس کے اندر جو بوکس ہے یہ آپ نے تیار کرنا ہے پہلے وزیراعظم کی ایسیت سے لیاکتالی خان کی قدمات ایمپورٹن ٹاپک ہے لازمی تیار کرنا اگر ایکسسائز کے علاوہ اس نے کنسیپچور لونگ دیا تو یہ سوال بہت زیادہ اہمیت کامل ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ آپ تیار کریں گے اس کے بعد پیج نمبر ٹونٹی پر آئے نائنٹین کفٹی سیس کا یہ آئین دو سال اور سات ماہ تک نافذ رہا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے انیس سو چھپن قائن کتنے ارسل تک نافذ العمل رہا ریاست جناگار شارٹ کوسچن آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے پیج نمبر ٹونٹی لیگل فریم وارک آڈر اس کے اہم نقاط ہیں یہ آپ نے یاد کرنا ہے تین نقاط ہیں اس کے بعد پیج نمبر ٹونٹی بھی ہے اس کے اندر بوکس میں جو آپ کے پاس دیئے یہ انفارمیشن آپ یہ یاد کریں گے اس کے بعد پیج نمبر ٹونٹی پر سانہہ آرمی پبلک سکول پشاور سولہ دسمبر دوزار چودہ کو بخواب وزیر ہوا یہ شارٹ کوسچن بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے اور ایم سی کیوٹ بھی ایکسرسائز میں آپ نے کالم لازمی تیار کرنا ہے اس کا فل ان دی بلینکز بھی کرنی ہے لونگ کوسچن کے لیے کوسچن نمبر بان ٹو فور فائف سیون ایٹ اور نائن یہ آپ تیار کریں گے چیپٹر ٹو کے ایکسرس کے لونگ کوسچن چیپٹر نمبر تھری پر آپ آجے پاکستان کا محلے وقوع اس کا پہلا پیرگراف آپ یاد کریں گے اس میں شارٹ کوسچن ہے تین سے چار یہ آپ نے اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے دوسرے پیرگراف میں پین نمبر سکسٹی پر آئیں جورا بھیائی محلے وقوع کے لحاظ سے پاکستان تئیس اشاریہ پانچ سے سینتیس درجے ارزبالد شمالی اور ایک سٹھ سے ستتر درجے تون بالد مشرقی کے درمیان پھیلا ہوا ہے یہ شارٹ کوسچن آپ سے پوچھ سکتا ہے ایک راکرہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہے دنیا کی دوسری بلانترین چوٹی ہے اور یہ آپ یاد کریں گے اس بلندی تقریبا سات ہزار میٹر ہے کوئے ہمالیا کی بلندی آپ نے تیار کرنی ہے اسی طرح پین نمبر سکسٹی فور پر ماؤنٹ ایورس دنیا کی بلانترین پاڑی چوٹی ہے اس کی بلندی اٹھاسی اٹھالیس میٹر ہے جو کہ نپال میں واقعہ یہ آپ یاد کریں گے کوئے ہندو کاش کا اس پہاڑی کا سلسلے کی بلانترین چوٹی ترچمیر ہے اور جو قریبا چھتر نووے میٹر بلانتر ہے آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے کوئے سفید یہ آپ تیار کریں گے وزیرستان کی پہاڑیاں کہاں پر ہیں یہ آپ نے پہلی دو لائنے تیار کرنی ہے کوئے سلیمان آپ پیراگراف تیار کریں گے شارڈ کوسچن کے لیے کیر تھر کی پہاڑیاں آپ کو آنی چاہیے یہ پہاڑیاں شمالا جنوباً پھیلی ہوئی ہیں اور ان کی بلندی اکیس سو پچاس میٹر ہے یہاں تک جی کوئے نمک اس کے اندر آپ نے کوئے نمک کی اوستر بلندی تقریباً سات سو میٹر ہے اینڈ تک یاد کرنا ہے اس کے بعد میدانی علاقے میں یہ آپ کیا آپ جانتے ہیں بوکس ہے یہ آپ یاد کریں گے بہت اہم چپٹر ہے اس کے بعد پیئی نمبر 68 پر آئیں سطح مرتفع پامیر دنیا کی سب سے بلندرین مرتفع ہے اس کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دنیا کی چھت کس کو کہا جاتا ہے پھر آپ آجیں گلیشئر پیئی نمبر 73 پر یہ شارڈ کوسچن ہے سیاچین گلیشئر بطورہ بیافو ہیسپرز یہ سارے آپ کو آنے چاہیے اشارڈ پوچھ سکتا ہے 74 پر کیا آپ جانتے ہیں بوکس تیار کریں گے 75 پر بھی بوکس آپ تیار کریں گے اس کے بعد آپ آج جنگلات کی اہمیت لونگ پوچھ کے لیے آپ تیار کریں گے اشارڈ کے لیے وہ اگر آپ سے کوئی بھی دو پوائنٹ پوچھ سکتا ہے اس کے بعد پاکستان میں جنگلی حیات یہ آپ جنوبی پنجاب میں نیت گائیں پیج نمبر ایٹی پر پاکستان کے قدر سے گھتے یہ آپ کو شارڈ کوسچن کے لیے وہ سوال آپ سے پوچھ سکتا ہے اس کے بعد آپ آجائیں پیج نمبر ایٹی خور پر نیم خوشک پہاڑی کتہ آپو ہوا کے لحاظ سے یہ کیا ہے اس میں گرمہ گرم اور طویل ہوتا ہے یہاں سلانہ بارش بارہ سے پندرہ ایس تاک ہوتی ہے شارڈ کوسچن اس کے بعد مرتوب اور نیم مرتوب پہاڑی علاقہ اس کی آبوہ کے بارے میں وہ آپ سے شارڈ کوسچن پوچھ سکتا ہے پیج نمبر ایٹی سکس پر پاکستان کے دنازل میں آج ہمیں جن محولیاتی مسائل کا سامنا ہے ان میں چاند اہم درجہ زیل ہیں یہ آپ سے شارڈ کوسچن پوچھ سکتا ہے اس کے بعد محولیاتی علاقی کی تین اقسام بتائیں شارڈ کوسچن ہے پیج نمبر ایٹی ساون پر سموگ کا یہ بوکس کے اندر ہے یہ آپ نے تیار کرنا ہے پیج نمبر ایٹی ایٹ پر یہ آپ ری فورسٹیشن سے کیا مراد ہے یہ آپ کو بوکس کے اندر ڈائفینیشن ملے گی یہ آپ نے یاد کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا پیج نمبر نائٹی تھری پر کالم تیار کرنا ہے اس کے آپ نے ایم سی کیوز تیار کرنے ہے اس کی خالے جگہ تیار کرنی ہے اور ایکسائز کے شارڈ کوسچن آپ تیار کریں گے یورو نمبر فور پر آ جائیں یورو نمبر فور میں پیج نمبر نائٹی نائن پر جو بوکس ہے یہ آپ تیار کریں گے ہنڈر پیج پر دو بوکس ہیں دونوں تیار کریں گے پیج نمبر وانزیرو ون پر خواتین پر تشدد کے بارے میں عام تصورات ہیں یہ آپ یاد کریں گے اس کے بعد آپ آ جائیں پیج نمبر وانزیرو تری پر خواتین کے تافض اور ان کو باقتی عربنانے میں حکومتی کردار یہ ٹاپک ہے نیچے پوائنٹ نمبر تیر اور چار یہ آپ تیار کریں گے آگے پیج نمبر وانزیرو فور پر آ جائیں آپ کن کن نمبر پر اس ایم ایس کا سکتے ہیں یہ آپ نے نمبر دیئے میں ہیں ایٹی سیون ایٹی سیون کے ذریعے پولیس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے نیچے بوکس ہے یہ بوکس آپ تیار کریں گے اس کے اندر آپ نے خالی جگہ تیار کرنی ہے اس کے شارڈ کو اس سے یاد کرنی ہے لونگ قویسچن کے لیے آپ اس کا چار نمبر کا اس نے آپ سے پوچھنا ہے اس کے اندر قویسچن نمبر دو اور تین یہ آپ تیار کریں گے ایس ایس ٹی کے جو بوک میں سے قویسچن پوچھ سکتا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ایس ایس کے شارڈ کوئسچن آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں اس نے ایک پارٹ کے تقریبا شارڈ کوئسچن جو ہے ایک سائز سے اٹھانے ہیں اور ایک پارٹ جو ہے وہ آپ کا کنسیپچر اٹھائے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں جا جاں سے بولے سکتا ہے مزید آپ نے ہر ایکسسائز کے قالم لازمی تیار کر لینے ہے کہ قالم آپ سے پوچھے گا آپ کے شارڈ کوئسچن اس سے بنا سکتا ہے آپ کے ایم سی کیوز بھی بنا سکتا ہے یا آپ کے مکمل ایس ایس جی کی تیاری کے لیے اتنا میٹیریل کافی ہے اللہ حافظ